آپ سب پر سلامتی ہو عصد آوان کا لکھا ہوا ہے میری آنکھوں نے تیرے حسن کی دربانی کی تیرے دربان رہے تیری سنا خانی کی سال خردہ تھے مگر پھر بھی ابو طالب نے اس تقامت سے رحسالت کی نگہبانی کی ساری دنیا میں مجھے کچھ نہ دکھائی دیتا تیری نسبت نے میری آنکھ میں تابانی کی میں بھٹک جاتا زمانے کی کٹھن راہوں میں آگہی نے یہ میرے واسطے آسانی کی جس نے مانگا ہے محمد کے گھرانے سے اصد اس نے ہر دار کے سلطانوں پہ سلطانی کی ناظرین میں ہوں یاصر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ اخلاق حسنہ کے بدالت دنیا میں انسانیت کے ساتھ کس طریقے سے جیا جا سکتا ہے حق حکمرانی بھی رکھنی ہے تو تمام لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کے فرض کی ادائیگی کے لیے کس طرح سہولتکاری دینی ہے انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ روابط کس طریقے سے رکھنے ہیں اور رہایہ کے اوپر کس طریقے سے حق حکمرانی رکھنا ہے رہایہ کو حقوق فراہم کرنے ہیں اور رہایہ کو حقوق فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا درس دینا ہے اخلاق حسنہ کی بدولت دنیا بھر میں اپنی امت ہونے کے ناتے اور اپنے مذہب کا پرچار کس طریقے سے کرنا ہے اور اسی طریقے سے حکمرانی کی جا سکتی تھی لیکن ہم نے اس درس کو بلا دیا ہم بھول بیٹھے کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم بھول بیٹھے کہ ہمارے آبا کی روایات کیا تھیں ہم بھول بیٹھے کہ ہمارے اسلاف نے کیا پیغام پہنچایا تھا ناظرین ہم نے سلطانی خاک کرنی تھی ہم بھٹکے ہوئے منفی سوچوں میں اٹکے ہوئے ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ کون کس دوڑ میں شامل ہے اور ہم کدھر کے مسافر ہیں دنیا کدھر کو روا ہے اور ہم کدھر کو چل پڑے ہیں دنیا کی ترجیحات کیا ہیں اور ہماری مجبوریاں کیا ہیں دنیا کا نقطہ نظر کیا ہے اور ہماری آنکھ دیکھنے کو کون سا منظر چاہتی ہے آپ اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں جو دنیا بھر کے ساتھ مل کر معیشت کا پیہ تبدیل کرنے والے ہیں معیشت کا منظر رامہ تبدیل کرنے والے ہیں وہ پیہ کی جگہ آپ چین لگانے والے ہیں جو تیزی کے ساتھ روا رہے گی اور معیشت آگے کو بڑھے گی اور ہم مختلف الجنوں میں الجھے ہوئے ہیں ناظر دس ستمبر کو جی ٹونٹی کا اجلاس نئی دہلی میں منقض ہوا تھا جس میں یورپین یونین کے ساتھ دنیا کی انیس بڑی معیشتوں کے سربراہوں نے شرکت کی اجلاس میں ایک تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے افریقین یونین کو بھی اس فارم کا میمبر بنا لیا گیا جبکہ چین اور روس کے سربراہوں نے اس میں شرکت نہیں کی اس فارم کی خاص خبر یہ تھی کہ ہندوستان، عرب ممالک اور یورپ کو ملانے والے ایک ایک نامک کاریڈور کا اعلان کیا گیا جس کو سپائس یعنی مسالہ جات روٹ کا نام دیا گیا یہ پروجیکٹ دراصل چین کے بیلٹنڈ روڈ کے مقابلے میں تعمیر کیا جا رہا ہے یہ روٹ وسط ایشیا عرب ممالک اور ازرائیل کے درمیان رابطے کا بھی ذریعہ بنے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک نامک روٹ برکس اور ایس سی او کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ برکس نے بڑی تعداد میں امریکہ نواز تیسری دنیا کے ممالک کو بھی اپنا میمبر بنا لیا ہے جس میں خاص طور پر ایرجنٹائن اور افریقہ کے ممالک شامل ہیں یوں چین اور روس کے اس بڑھتے ہوئے اثر اور سوخ کو کم کرنے کے لیے مجبور ہو کر افریکن یونین نے جی ٹونٹی کا میمبر بننا گوارہ کیا حالانکہ امریکہ اور یورپین ممالک کی افریقہ پر مظالم کی داستان بہت لمبی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان نہ تو جی ٹونٹی میں شرکت کے لیے بولایا گیا اور نہ ہی سی پیک سے فائدہ اٹھانے میں سنجیدہ دکھائی دیتا ہے یہ یاد رہے کہ انیس سو چونسٹھ میں تیسری دنیا کے مظلوم ممالک کا جی سیونٹی سیون نیم ایک فارم بنایا گیا تھا جس کے بانی ممالک میں انڈیا بھی شامل تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس فارم کی سربراہی کانفرنس کیوبا میں منقض ہوئی حالانکہ ہندوستان کا شمار اس فارم کے بانی ممالک میں ہوتا ہے لیکن مودی نے جان بوجھ کر اجلاس میں شرکت نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ مودی نے سارک فارم کو بھی تقریبا غیر متارک کر دیا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تیسری دنیا کے ممالک سے نکال کر امریکی تسلط کے تحت چلنے والے امیر ممالک کے فارمز میں شامل کر رہا ہے ان تمام تضادات کے باوجود اس کانفرنس کا موٹو بہت انقلابی ہے یعنی ایک دھرتی ایک خاندان ایک مستقبل حالانکہ یہ موٹو مودی کے ہندوستان کے مسلمانوں کشمیریوں اور دوسرے اقلیتی گروپ سے ناروہ پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتا معروف دانشور ارون دھتی رائے نے جی ٹونٹی کانفرنس اور مودی کی بھارت میں مسلمان دشمنی کو اس کانفرنس کے موٹو سے متصادم قرار دیا اس سب کے باوجود دنیا میں بسنے والے آٹھ ہرب لوگوں کے لیے ایک دھرتی اور ایک خاندان کا تصور جن کا مستقبل بھی سانجھا ہو بہت بڑا انقلابین آ رہا ہے انگلینڈ کے معروف شائر ایلفریڈ ٹینیسن نے 1837 میں اس قسم کے ایک خیال کو پوری دنیا کو سناتے ہوئے کہا تھا کہ ایک فیڈریشن بنانے کا منتصور دیتا ہوں اور اس کے نتیجے میں بننے والی پارلیمنٹ کو لوگوں کی پارلیمنٹ یعنی پارلیمنٹ آف مین قرار دیا تھا وہ دنیا بھر کے شہروں کو بموں سے تباہ ہوتے دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا تھا یہ وہ وقت ہوگا جب ساری قومیں مل کر اس دنیا کو ایک قوموں کی فیڈریشن میں تبدیل کر دیں گی ٹینیسن کے اس خیال کو عملی جامعہ پہنانے کی آج جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی آج دنیا کے ممالک تقریباً دو ٹریلین ڈالر ہر سال ہتھیار خریدنے اور بنانے پہ خرچ کر رہے ہیں جبکہ دوسری جنگ عظیم میں ایک سو پچھتر ملین لوگ مارے گئے تھے انسانی ارتکا کی یہ نمائی خصوصیت رہی ہے کہ اس کا طرز عمل فطری جبلتوں کی بجائے معاشرتی تربیتوں سے متعین ہوتا ہے اس سب کے باوجود مغربی دنیا کے سائنٹسٹ نے جانوروں پر تجربے کر کے انسان کی فطرت کا سراغ لگانے میں دن رات ایک کر دیا دراصل یہ سائنٹسٹ جن میں ڈیسنڈ ماریس آرڈی اور کانوریڈیڈا رنال قابل ذکر ہیں اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ گانوریڈ کو نوبل پرائز سے بھی نواز آگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ جنگ و جارہیت دراصل انسان کی فطری جبلتوں کا اظہار ہے مغربی ممالک میں ان سائنٹسٹ کی کتابوں کو بہت مقبولیت حاصل ہے آج یورپ اور امریکہ کی ترقی اور اس کے عروج میں تمام تہذیبوں کی علمی، عدوی اور ثقافتی شراکت موجود ہے اور یہ یاد رہے کہ یورپ کے عروج سے پہلے بھی ایک عالمی اقتصادی نظام سن چودہ سو سے اٹھارہ سو تک اس دنیا میں اپنا وجود رکھتا تھا ہندوستان میں کپڑے کی سنت اور چین میں سلک، سیرامک، چائے، سونے اور چاندی کے سکھے اور ذریعی پیداوار کافی زیادہ ہوتی تھی حالانکہ اس وقت یورپ کے پاس برامدات نہ ہونے کی وجہ سے نقد ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا یورپ مشرقی سنتی پیداوار کو اس وقت خریدنے کے قابل ہوا جب اس نے امریکہ سے چاندی کی لوٹ مار کی یوں امریکی چاندی اور مشرقی ٹیکسٹائل نے یورپ کو اس کی پسماندگی سے نکالا اور انگلستان کے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد اٹھارویں صدی میں ہندوستان کے کپڑے کی سنت کا زوال ہوا معروف تاریخ تاں آئی ڈی لاش دلائل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ یورپ کے سرمایہ دار بننے میں امریکہ کی دریافت سے زیادہ مشرق سے مسالوں کی تجارت کا رول ہے شاید اسی تاریخی حوالے سے جی ٹونٹی کے اعلامیے میں ہندوستان اور یورپ کے درمیان ایک نامک کوریڈور کا نام سپائس روٹ رکھا گیا ہے یعنی مسالہ جات کا راستہ جنگ و جدل نت نئے ہتھیاروں کی ایجادات اور محولیاتی تباہ کاریوں نے انسان کے مستقبل کو مخدوش کر دیا آج جی ٹونٹی کے موٹوں کو عملی جامعہ پہنانے کی سخت ضرورت ہے کہ آٹھ عرب لوگ نہ صرف امن و خوشحالی سے زندگی گزار سکیں بلکہ دنیا میں فوجوں اور ہتھیاروں کا مکمل کلا کما کرنے کے ساتھ ساتھ پیرس کے محولیاتی معاہدے پر بھی سختی سے عمل کروایا جا سکے لیکن اس کے لیے بھارت کا کردار کتنا مصبت ہوگا اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا لیکن یہ ساری سوچیں پاکستان میں بھی پنپ رہی تھیں اسی طرح کا بیان نگران وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی جا کے دیا لیکن عملی جامعہ کون پہنائے گا ہمارے ہاں کی ترجیحات کیا ہیں ہم اپنے ترقیاتی اور عوامی کارنامے بتانے کی بجائے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا آفر تھی اور ہم نے کیا کیا وقت بدل چکا ہے لیکن ہماری سوچ تبدیل نہیں ہو سکی ہم اسی طرزیں سیاست کے تحت آگے بڑھنا چاہتے ہیں جس میں کارکنان کو جیل ہو جائے سیاستدانوں کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے اور سیٹوں کی بندر بانڈ پر مشورے ہوتے رہے ہم نہیں جاگنے والے جو کام منتخب حکومت کو کرنے چاہیے اس پر کام نگران حکومتیں کر رہی ہیں عجب دنیا میں جی رہے ہیں جانے کب عقل فہم اور ادراک آئے گا پاکستان کے اندر الیکشن کا منظر نامہ کچھ یوں نظر آتا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں مائنس پی ٹی آئے مائنس ہلتاف اور ایمکی ایم پاکستان پلس فارمولا ہی نہیں بلکہ مجموعی طور پر یہاں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی مخالف انتخابی اتحاد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس بار پاکستان مسلم لیگ نو ایمکی ایم گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور جی ایو آئی کو مشترکہ پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے مسئلہ ان تمام جماعتوں کا یہ ہے کہ ان کی تنظیمی حالت بہت موری ہے خاص طور پر ایمکی ایم پاکستان کی اس کے بعد ان میں سے ماں سوائے جی ایو آئی کہ کسی نے اندرونے سنے بھرپور سیاسی سرگرمیاں ان برسوں میں کی نہیں لیکن شہباز شریف صاحب ایک بار پھر کراچی کی اس مشت سے لڑ سکتے ہیں جہاں سے انہیں ہرایا گیا تھا یا کہہ لیں کہ ہار چکے تھے یا کچھ بھی ہوا تھا مریم نواز صاحب ابھی اگر یہاں سے لڑتی ہیں تو شہری سیاست میں گرمی بڑھے گی جماعت اسلامی نے پسلے چند سال میں بہت پینت کی ہے اور اگر بلدیاتی الیکشن کے وقت پی ٹی آئی مشکل میں نہ ہوتی تو جماعت کے اتحاد کی صورت میں میئر حافظ نئیم ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ امید ہے کہ وہ اس بار ایمکیم اور پی ٹی آئی کو درپیش صورتحال میں شہر سے آٹھ سے دس نشستیں جیت سکتی مگر کیا وہ لیاری جیت پائے گی اور کیا خود پارٹی بیلاول کو یہاں سے دوبارہ لڑائے گی اس بار آصفہ بھٹو بھی مہدان میں اتریں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ لیاری سے لڑے اندرون سن آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی فرنٹ سیٹ پہ آئے اگر کوئی ارباب رحیم لیاقت جتوی ان جیسا فارمولا آ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ملائیں اندر سے توڑ پھوڑ کریں اور ایک نیا سیٹ اپ وہاں پہ لے آئے پنجاب کا مارکہ جو ہے وہ شاید کوئی ایک پارٹی کا مائنس نہ ہو پائے شاید خود میاں صاحب بھی واپس نہ آ پائیں باقی اگر پاکستان تحریک انصاف کو دیکھا جائے تو بحصیت تنظیم خاصی مشکل میں ہے کیونکہ صرف الیکشن مہم کے لیے ہزاروں کارکن چاہیے ہوتے ہیں ووٹر تو نکل آئے گا لیکن کارکن کیسے نکلے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر جنوبی پنجاب سے کچھ مل جائے تو الگ بات ہے ورنہ تو تحریک لبیک سے بھی وہ پیچھے ہو گئی بات اگر خیبر پختونخواہ کی کریں تو دوہزار تیرہ سے آج تک پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ رہی جس میں پرویز خٹک صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن ووٹ جو ہے یا تو عمران خان کا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا ہے مائنس فارمولے کے تحت مقابلہ جو ہے وہ جے یو آئی خٹک گروپ مسلم لیگ نون اور اے این پی میں ہوگا یہاں ایک اور پارٹی کو مائنس فارمولے کے لسٹ میں رکھا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ مائنس ہو جائے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ جے یو آئی فے کے ساتھ اتحاد کر لے لیکن یہ جو مائنس ہوتی ہیں ان کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ولوچستان کی جو صورتحال ہے وہ ویسی کی ویسی ہے پاکستان کے اس سب سے حساس صوبے کو اپنوں اور غیروں دونوں نے غیر مستاقم رکھا ہے نوجوان یہاں کا بہت کچھ تبدیل کرنا چاہتا ہے مگر وہ سیاست اور ریاست دونوں کے بارے میں اس وقت ابحام کا شکار ہے یہاں کے نوجوانوں کو قومی سیاست میں لائے جائے اب ہو کیا سکتا ہے کہ سیاست کا لیول ہی گر چکا ہے لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو اس لیول کو کون بہتر کر سکتا ہے اور کیسے اس کا بہتری کا امکان روشن ہوگا اس کا انتظار رہے گا لیکن یہ جو بہتر کرنا ہے نا وہ یہاں سے بہتر ہو سکتا ہے آپ یہاں سے سوچیں اور اس کے ساتھ دل کو ملوث کریں آپ منظر نامہ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جگاڑ کہاں پہ لگے گا جگاڑ سے آپ کی وقتی طور پر سیاست مستاقم ہو سکتی ہے ملک مستاقم نہیں ہو سکتا مستقبل مستاقم نہیں ہو سکتا مستقبل کو مستاقم کرنے کے لیے کوشش ضروری ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے بار